اسلام علیکم دوستو کیا آلہ جی؟ امید انشاءاللہ صاحب بہت ٹھیک ہوں گے؟ دوستو آج ہم بات کریں گے اومیگا 3 کے بارے میں اور خاص طور پر اس کے کھانے میں بہت زیادہ لوگ گلتی کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں ہمارے پاس بھی در بہت سے لوگ آتے ہیں ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں خاص طور پر ہارٹ پیشنٹس کو ٹھیک ہے؟ کولسٹرول کے لیے ٹرائگری سلائیڈ کے لیے دوسرے نمبر پر بچوں کو بہت زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اور خاص طور پر پر پرگرنٹل لیڈیز کو یہ تینوں میں خاص طور پر زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کھانا کے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کو بتا سکے جی آپ نے اس کو اس طرح کھانا ہے اور اس طرح نہیں کھانا اور ہمارے پاس جب آتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں آپ نے اس طرح کھانا تو وہ بولتے ہیں ہم تو ایسے کھا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اومیگا تھری کیسے کھانا ہے ٹھیک ہے؟ اس کا کھانے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ کب کھانا چاہیے؟ اور اس کے کچھ بینیفیٹس کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو اند تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا مارکٹ میں دو طرح کے اومیگا تھری آتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے جی اومیگا تھری ٹھیک ہے یہ دیکھیں اومیگا تھری اس طرح اومیگا تھری لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ یا پھر آتا ہے اس طرح کورڈ لیور آئیل کورڈ لیور آئیل ان دونوں میں آپ کو فرق ملوم ہونا چاہیے ای پی اے ہوتا ہے اور ڈی اے ہوتا ہے اور جو کورڈ لیور آئیل ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اومیگا تھری ساتھ میں ویٹامین اے ہوتا ہے اور ساتھ میں ویٹامین ڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فرق آپ کو پہلے ملوم ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہتے ہیں جی اس کو آپ نے کھانا کیسے اس کا بہترین طریقہ کیا کھانے کا ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے جی آئیل ٹھیک ہے؟ فیٹی ایسرز ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہے فیٹ آپ اس کو فیٹ کے ساتھ کھائیں گے جس طرح آپ ویٹامین ڈی کھاتے ہیں یا پھر ویٹامین ای لیتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی اس طرح کھانا ہے دیکھیں فیٹ کی طرح ہوتا ہے یہ فیٹی ایسرز ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ صبح ناشتے کے بعد ٹھیک ہے جو بندے نارمل ہیں یا جن کو جو بھی ہارڈ پیشنٹس ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو فل بلائی والا جو دودھ ہوتا ہے فل فیٹ والا آپ اس کے ساتھ لے لیں یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ زیتون کے تیل کے ساتھ لے لیں تو سب سے بہتر ہے یا پھر جو بچے ہیں آپ اس کو پینٹ بٹر کے ساتھ دے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ دے سکتے ہیں کسی بھی فیٹی چیز کے ساتھ آپ نے اس کو دینا ہے تو اس کا جو افزاپشن ہوتی ہے آپ کے سٹومک سے وہ بہتر ہوگی یا آپ کے بلائی میں اس کی افزاپشن زیادہ ہو جائے گی اس کا اثر آپ کو زیادہ ہوگا بنیسبت کے آپ اس کو پانی کے ساتھ لیں گے اس کی افزاپشن بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی اور ڈیلے ہو جائے گی اور آپ کو اس کا افیکٹ بھی پورا نہیں ملے گا افزاپشن اس کی کمپیٹ نہیں ہوگی تو اس کا پورا افیکٹ نہیں ہوگا یہ تھا اس کا بہترین کھانے کا طریقہ اور کھانا چاہیے صبح ناشتے کے بعد کوشش کریں کہ جتنے بھی ویٹیمنز ہوتے ہیں خاص طور پر وہ آپ کو صبح مارننگ کے ٹائم کھانے چاہیے کیونکہ وہ آپ کا میٹابولیزم تیز ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ اثر ہوگا اب بات آتے ہیں کہ اس کے کیا بینیفیٹس کیا ہیں پہلے نمبر پر تو یہ جو آپ کو کارڈیویسکلی ڈیزیزز ہوتی ہیں یا ہارٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں اس سے بچاتا ہے اس میں کیا آتا ہے آپ کو ہارٹ ٹیک سے بچاتا ہے یہ ٹرائیگلی سرائیڈ جو ہوتے ہیں اس کو بڑھاتا ہے اور ال ڈیل کولیسٹرول جو کہ بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے آپ کو ہارٹ ٹیک سے بچاتا ہے یہ تھے اس کے ہارٹ کے لیے دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ آپ کی جو برین فنکشنز ہیں ٹھیک ہے یہ برین فنکشنز کو امپروف کرتا ہے آپ کی جو میمری ہے یاد آشت ہے اس کو بڑھاتا ہے آپ میں میگرین کے جو اٹیکس ہوتے ہیں اس کو کم کرتا ہے دپریشن انسائیٹی کو کم کرتا ہے اس کے لیے جو کنگلیٹر فنکشنز ہوتے ہیں برین کے جتنے بھی اس کو امپروف کرتا ہے جو سنٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے اور آپ کا جو پیریفرل سسٹم ہوتا ہے اس کے درمیان جو پیغام رسانی ہوتا ہے اس کو امپروف کرتا ہے بوڑے لوگوں میں الزائیمر کی جو ڈزیز ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے ٹھیک اس کے چانسز کم کر دیتا ہے ٹھیک اس کے چانسز کم کر دیتا ہے تیسے نمبر پہ آتا ہے ریومیٹی آرثرائٹس ٹھیک ہے گینٹیا جیسے کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جو ڈ ہیں وہ ان میں انفلمیشن ہو جاتی ہے سوج جاتے ہیں سوجن ہوتی ہے درد ہوتی ہے اور اکڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آٹو میون ڈزیز ہوتی ہے دیکھیں کہ جب آپ اس کو امیگا تھری اس ڈزیز میں کھائیں گے اس گینٹیا میں کھائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایسا مفتاح سوج satisfying اس کو کام کرتا ہے chuyسے انٹینفلمیٹری ہوتا ہے تو اس کی سوجج کام کرتا ہے بین کو کام کرتا ہے آپ کو جو پینکلر میڈیسن ہے وہ کم کھانی بڑھتی ہے اگر آپ اس کو کھائیں گے تو میں کیوپ سوج 댄ہ ان کے ٹھیک ہے اپڈ کو کھائیں گے کیونکہ پینکلر اس کے کارلے میں کنگی کریں گے آپ کو کھاتے ہیں تو اس کے بھی بڑے اپس کے مرحلے نوم کی بڑے پرگرنسی میں آپ کے فیٹس کی ہیلتھ کی ضرورت ہے خاص طور پر جو برین ڈیویلومنٹ ہوتی ہے اس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اس کو امپروو کرتا ہے اور جو لیڈیز ہیں جب پرگرنسی میں کھائیں تو یہ خیار رکھیں کہ وہ صرف اومیگا تھری کھائیں کارڈ لیور آئل نہیں کھانا اس میں ویٹامین اے ہوتا ہے جو کہ سائٹو ٹاکسک ہوتا ہے آپ نے کارڈ لیور آئل ہے وہ پرگرنسی میں نہیں کھانا آپ نے صرف اومیگا تھری کھانا ہے یہ آپ نے خیار رکھنا ہے جب آپ پرگرننٹ ہوں تو کوئی بھی میڈیسن ہے وہ اپنے سیلف میڈکیشن نہیں کرنی ہے آپ خاص طور پر ڈکٹر سے پوچھیں یا پھر جب آپ کسی فارمیسی پر گئے ہیں تو وہاں پر فارماسیس سے لازمی پوچھیں کسی لیو مین سے نہ پوچھیں سیلزمین سے یا کسی بھی بندے سے آپ فارماسیس سے پوچھیں یا ڈکٹر پو سے پرگرنسی میں کوئی بھی چیز آپ کو نہیں کھانے چاہیے خود سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے جو نیلز ہیں اس کی ہیلتھ کو اپروف کرتا ہے اس کو جو سموتھ بناتا ہے سکین میں آپ کو اگر ایکزیم ہے تو اس کو اپروف کرتا ہے اس کی جو سیمٹمز ہوتی ہیں اس کو کم کرتا ہے سکین کو موسٹرائز کرتا ہے آپ کی ہیر ہیلتھ کے لیے بہت ضرورتی ہے آپ کا جو بالوں کا گراہ ہوتا ہے یا ہیر فال ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے بالوں کو لمبا کرتا ہے یہ بچوں میں ایک ڈزیز ہوتی ہے اے ڈی اچ ڈی جسے ہم کہتے ہیں تینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈیس آرڈر ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو کسی بھی کام پر فوکس نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ کسی چیز کو پکڑے گا ادھر سے اس کو ایک سکینٹ میں چھوڑ کے دوسری چیز پر چلا جائے گا ادھر سے ادھر چلا جائے گا مطلب ہے وہ ہائپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے اس نوعہ کرتے ہیں یہ خاص طلب بچوں میں ٹھیک ہے یہ گمیز بھی آتی ہیں اور سیруп بھی دیتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو بار بارڈ آئیک ہوتی ہے آپ کی ہو رائنس ہوتی ہے خجلی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الرڈنس ضروری نہیں ہو tiھن ہے تو اس کو اس کو امر کے باراتا ہے آپ کی رائنس ہے تو اس کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ فیٹی لیور بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ تقریبا بہت زیادہ ابھی اس دنیا میں یہ ڈیچو چلا رہا ہے فیٹی لیور کا تو یہ فیٹی لیور کی جو سی ہوتی ہیں اس کو کم کرتا ہے تو یہ تھے اس کے بینفیٹس ڈوزز کی جو ہوتی ہے وہ تقریبا آپ کو پانچ سو سے ہزار میلی گرام جو ڈیلی بیس پہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے بیشمار فائدے ہیں تو کسی بھائی کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پہ آنے کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو انفرمیشن ملی ہو تو کمنٹ لائک اور سبسکر کر دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم